اگر آپ اپنی سلیکشن کریں تو آپ کو ایک پھولوں جیسی فیلنگ آئے گی اگر آپ نے کوئی اچھا پودا لگایا ہے فرض کریں یہ ٹماٹر میں اگزمپل جو ہے وہ اگزمپلری ویڈیو بنا رہا ہوں اس بارے میں تو یہ دیکھیں کہ ٹماٹر کا پودا یہ میں نے لگایا اس کے بہت اچھے زبردست شارپ کلر ہیں فوٹو جینک کلر ہیں تو اگر آپ کسی اور پھل کی پھول کی بجائے یہ اس طرح کے ٹماٹر وغیرہ اگر آپ لگا دیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سبزیاں بھی مل جاتی ہیں ان کا کلر انتہائی شاندار مختلف کلر میں یہ اویلیول ہوتے ہیں یلو کلر ہو گیا پنک کلر ہو گیا ریڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ کئی کلر ہے تو آپ اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں کچھ ضروری نہیں کہ وہ بڑے اور بڑے سائز کے ہوں چیری ٹماٹر اگر آپ لگائیں تو اس میں بہت اچھے ٹماٹر لگتے ہیں اور ایک ہفتہ تک یا دس دن تک وہ آپ کے پودے کے اوپر لگا رہے گا آپ کو خوبصورتی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا رہے گا اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو اتار لیتے ہیں جیسے پھول ہے پھول تو دو دن تین دن چار دن کے لیے اگتے ہیں تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کی جگہ نیا پھول آ جاتا ہے پودوں میں دیکھیں شاندار قسم کے یہ چیز جو لگتی ہے یہ بھلی لگتی ہے آنکھوں کو بھی اور کھانے میں بھی اس لیے سبزیوں کو آپ زیادہ پرموٹ کریں ویسے بھی سبزیاں جو ہیں وہ آج کل اپروچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں دن بہ دن تو یہ آپ کو ایک تو آپ پھولوں جیدنی محنت ہوتی ہے تو اس پہ بھی آپ کی محنت ہوتی ہے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دے ڈے آپ کو یہ جو اپنے محنت کی ہوتی ہے اس کا آپ کو صلح جو ہے وہ اس شکل میں مل جاتا ہے کہ جب یہ ٹماتر بلکل پک کے تیار ہو جاتا ہے تو اس میں سے ایک دو ٹماتر جو ہے وہ اس کے بیج آپ پریزرب کر لیں آپ کو اگلی دفعہ اگانے کے لیے بازار نہیں جانا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کو توڑیں ان کو توڑ کے کھا لیں ان کا ٹیسٹ ویسے بھی زبردست ہوتا ہے ہم ٹماتر جیسے نہیں یہ بڑے زبردست ٹیسٹ کے ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں ان کو آپ سلاب میں بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو آپ کھانے بنانے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ بھلی ہیں بنسبت پھولوں کے پھول کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے لیکن ان کی بیوٹی جو ہے وہ بھی زبردست ہے آپ نے اگر کئی طرح کے کئی قسم کے ٹماتر جو ہیں وہ اگر آپ نے لگائے ہوئے ہیں تو وہ مختلف لک دیں گے اگر آپ نے پیلے والے بیل ٹماتر لگا لیے تو وہ آپ کے سین کو کچھ اور لک دیں گے یہ دیکھیں اس کا یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا پاورٹ چاہیے کوئی بڑا سارا گملہ چاہیے یہ میں نے سپرائٹ کی بوتل جو پی کے ہم لوگ پھینک دیتے ہیں ری سائیکل کے لیے اس کو میں نے ری سائیکل کیا اس میں میں نے مٹی بھر کے مٹی آپ نے اچھی بھر نہیں ہے اس میں کمپوزٹ وغیرہ کا خیال رکھنا ہے نامیاتی خات جو ہوتی ہے وہ مکس کر لیں آم مٹی جو ہے وہ مکس کر لیں پتوں کی خات جو ہے وہ مکس کر کے آپ پودا لگائیں اس میں جتنی جگہ ہے اس کے حساب سے تقریباً دو فٹ کا ٹماتر جو ہے یہ لگے گا اور اس میں آپ کو آٹھ دس ٹماتر جو ہے وہ آرام سے آسانی سے مل جائیں گے یہ دیکھیں تین یہ لگے ہوئے ہیں تین اوپر لگے ہوئے ہیں اور تین ایک اور سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں نو دس ٹماتر جو ہیں وہ تقریباً ایک پودے پہ مل جاتے ہیں آپ کو اور پھر صبح کے ٹائم پہ موسم جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے شبنم جو ہے وہ کروس کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے منظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو امید ہے کہ آپ سبزیوں کی طرف بھی آئیں گے اور پھولوں کی بجائے ان کو بھی آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں یہ بڑے زبردست چیز جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوگی دیکھیں گرین کلر کا جو ٹماتر ہے اس کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے اور پھر ان کے پھول جو ہیں جب پھول نکلتے ہیں وہ اپنی لک دیتے ہیں اور جب جیسے جیسے یہ پکتا رہتا ہے یہ اپنے شیڈ چینج کرتا رہتا ہے پھول کا ایک ہی شیڈ ہوتا ہے اسی کو آپ دیکھتے رہیں تین دن کے بعد چار دن کے بعد مرجھا جائے گا یہ پہلے پھول نکلتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر یہ گرین ٹماتر بنتا ہے پھر یہ یلو بنتا ہے پھر یہ ریڈ بنتا ہے تو اس طرح کی ورائٹی جو ہے یہ آپ کو ان بودوں میں انشاءاللہ ملتی رہے گی اور آپ کی آنکھوں کو بھی اچھا لگے گا آپ کو جو سہن ہے اس کی پیوٹی جو ہے اس میں بھی شاندار اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور امید ہے کہ آپ کا یہ شوق جو ہے یہ سبزیوں کی طرف جو ہے وہ جائے گا کیونکہ ٹماتر بھی آج کل کبھی مہنگے ہو گئے ہیں خدا حافظ